جائے ہن دوستو ویراد گروکل کا انلائن پلیٹ فور میں آپ کا بہت سواغت ہے پچھلی بار میں نے آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کیا تھا کہ ویراد گروکل کیس طرح سے ایس ایس سی جی ایل کو ٹارگیٹ کر کے اور سی پی او کو ٹارگیٹ کر کے ایک سپیسیفک بیچ چلا رہا ہے جس کا نام ہے سیلیکشن بیچ سیلیکشن بیچ ہمارا کتنا سیریس ہے اور ہم کتنے سیریس ہیں ساری باتیں ہم نے پریویس لیکچر میں کری تھی اور اس کا نتیجہ یہ رہا کہ اچھی خاصی سنکھیا میں سٹوڈنٹس نے ہمیں اپروچ کیا ہمارے ابھی دو بیچ ہمارے فل ہیں سیلیکشن بیچ کے لیے جس میں ہم پانچ گھنٹہ ڈیلی کلاس لگا رہے ہیں ٹیسٹ لگا رہے ہیں اور بہت سیریسلی ہم ٹیچنگ کر رہے ہیں اس سٹریٹیجی بنائی گئی ہے تھرڈ بیچ ہمارا ابھی میکنگ میں ہے بیچ شروع ہو گیا اور چالیس پلس سٹوڈنٹ اس تھرڈ بیچ میں بھی ہیں تو جب سے ہم نے ویرات گروکل کے تحت یہ سیلیکشن بیچ سی جیل اور سی پی او کو ٹارگٹ کر کے شروع کیا ہمارا پہلے دن سے یہ گول رہا کہ بے روزگاری کسی طرح ہٹے آپ کے ماں باپ بھی آپ کے اوپر پراؤڈ کر سکیں اور اس سوسائٹی میں آپ بھی بھوشے میں اپنے بھوشے کو ایک اچھا موڑ دے سکیں یہ ساری باتیں ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی تھی اور ہمارا ادیشہ بھی یہی ہے لیکن ان پچھلے ڈیڑھ دو مہینے میں کچھ دکتیں ہم نے فیس کی ہیں بچوں کے ساتھ ایکچولی ویسٹرن اتر پردیش جس بیلٹ میں ہم اسٹیٹیوٹ کو رن کرتے ہیں ہمارا فوکس آف لائن پر ادھیک ہے آف لائن پر اس لئے ادھیک ہے کیونکہ بچے جو ہیں وہ ہمارے پاس آئیں اور ہم بچوں کو تراش پائیں ہمارے ساندھے میں بچہ رہے ہمارے گارڈنس میں رہے اور ہم اس میں کمیوں کو ڈھونڈے کمیوں کو اس کے ہائلائٹ کریں لیکن کچھ کمیوں ہم نے فیل کی ہیں کچھ دکتیں ہم نے فیس کی ہیں پچھلے کچھ مہینے میں سسی کی اس تیاری کے دوران جیسے سب سے بڑی کمی تو یہ ہے کہ پانچ گھنٹے بچوں کو یہاں پڑھا دے رہے ہیں لیکن گھر جا کر کہ بچہ اس طرح سے ڈیڈیکیٹ نہیں ہو رہا محول نہیں مل رہا گھر پر اب دیکھو ہم نے پھر گمبھی روپ سے منتھن کیا کہ کچھ بچے تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہم پانچ گھنٹے کی کلاس کرتے ہیں تو گھر جا کر کہ وہ پانچ سے سات گھنٹہ اسٹڈی کے لیے نکال لیتے ہیں لیکن کچھ بچے کام نہیں کر پا رہے اب اس کے لیے محول کو ان کے لیے ذمہ دار مانا جائے یا کسی بھی طرح کی پرستیتی کو ذمہ دار مانا جائے تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ بچے کو کیوں نہ پورے دن یعنی دس سے گیارہ گھنٹے اپنے گارڈنس میں رکھیں اپنی آنکھوں کے سامنے بچے کو رکھا جائے اور یہی سے ہماری ایک نئے کونسپٹ کے شروعات ہوئی ہے جس کا نام ہے پریمیم بیچ ابھی تک سیلیکشن بیچ ہم چلا رہے تھے لیکن اب دوستو پریمیم بیچ ہم لے کر آئے ہیں اور یہ اس لیے لے کر آئے کیونکہ اپنے انوبحف سے ہم نے فیس کیا کہ بچہ گھر پر سمیں نہیں دے رہا ہے پھر آپ ایک بات یہ بھی دیکھو کہ اگر کسی کو بہترین ایتھلیٹ بننا ہے تو اچھا ایتھلیٹ بننے کے لیے تو اسٹیڈیم میں آنا ہی پڑے گا کیونکہ ہر بچے کے گھر میں اسٹیڈیم جتنا گراؤنڈ نہیں ہے اگر کسی کو اچھا ریسلر بننا ہے اچھا پہلوان بننا ہے تو اکھاڑے میں اترنا ہی پڑے گا آپ ٹیبل پر بیٹھ کر اچھی پہلوانی یا ریسلنگ نہیں کر سکتے تو گراؤنڈ میں تو آنا ہی پڑے گا تو یہ گراؤنڈ ہے یہ کیمپس ویرات گروکل کا ایک گراؤنڈ ہے جو آپ کو اس تمام پرکار کی وہ سوویدھائے اپلبد کرائے گا اس طرح کی گائیڈنس اپلبد کرائے گا اس طرح کی آپ کو دشا نردیش اپلبد کرائے گا یہی سوچ کر دس گھنٹے کا ہم نے ایک شیڈول بنایا پریمیم بیچ کے نام سے اور پریمیم بیچ آپ یقین مانیے کہ ایک سال کا ہمارا یہ پروگرام رہے گا پریمیم بیچ کا اور اس ایک سال میں بچہ اپنے آپ کو اگر ہمارے حوالے کر دے اور اس کے ماں باپ بھی بچے کی شکیت نہ سنیں ماں باپ بھی ہم سے یہ ایکسپیکٹ ملہب ہم ماں باپ سے یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ ہم سے اگر ہم بچے کو ڈانٹتے ہیں تو کوئی شکیت نہ آپ اس کو پوزیٹیو لیں ہم اس کے بھوشے کی بہتری کے لیے اس کو ہم ریپریمنڈنگ کریں گے تو پریمیم بیچ میں پہلے تو ہم موبائل چھین لیں گے بچے کا صبح آٹھ بجے ہم کیمپس میں ویرات گروکل کے کیمپس میں بچے کی انٹری ہوگی اور آٹھ سے لے کر گیارہ تک جو کلاسز چلیں گی موبائل ایلاوڈ نہیں ہوگا موبائل کاؤنٹر پر ہمارے جمع ہو جائے گا بچے کا اور تین گھنٹے کے اس کلاسز انٹینس کلاسز کے دوران جتنا کام ہم ان تین گھنٹے میں بچے کو سوپیں گے اس کے بعد گیارہ بجے سے ایک بجے تک بچہ اس کام کو یہیں بیٹھ کر تیار کرے گا ہم ترند اس کا کوشن یا کوئی بھی پریکٹس شیٹ ہم اس کو دیں گے ہم اس کو کام جو گھر پر تیار کرنے کا ہے یہیں تیار کرائیں گے گیارہ سے ایک تک تیاری کے دوران پھر ایک سے دو ہم بچے کو لنچ بریک دے دیں گے اور دو بجے پھر اس کو کلاسز کے لئے کال کر لیں گے یہ ہماری گارڈنس میں رہے گا سی سی ٹی وی کورڈ ہمارا روم رہے گا جہاں لائبریری ٹائپ ہم فیسیلیٹی پروائیڈ کرنے جا رہے ہیں وہاں بیٹھ کر بچہ پڑے گا اور ایک بجے سے دو بجے تک لنچ کرنے کے بعد دو سے چار ہم پھر کلاسز میں اس کو بلا لیں گے پھر وہاں سے اٹھا کر اس کو کلاسز میں بلا لیا جائے گا چار بجے جیسی کلاسز ختم ہوگی تو جتنا اس نے پورے دن اس کو جو ایسائنمنٹ سو پہ گئے تھے وہ جو کیے ہیں اس نے یا جو بھی یہاں پڑھایا گیا اور پڑھنے کے لئے اس کو جو جگہ دی گئی جو ٹائم اینڈ سپیس دیا گیا شام چار سے چھے اس سے پوچھا جائے گا کوششن آنسر ہوں گے اور اس کے ڈاؤٹس لیے جائیں گے اور شام کو چھے بجے جب وہ یہاں سے نکلے گا تب اس کا موبائل اس کو واپس کیا جائے گا کوچنگ کے موبائل نمبر اولیبل رہیں گے اگر اس کے گھر سے کوئی امرجنسی کی کول ہے تو ہم بچے کو آ کے یہاں جانکاری لے سکتے ہیں یا گھر سے بات کر سکتا ہے سکس ڈیز کا ہمارا یہ شیڈول رہے گا سنڈے ہم اس کو ریسٹ کے لئے دیں گے اس طرح جو ہم یہ امید کر رہے ہیں بچے سے کہ وہ گھر پر بیٹھ کر اس ورک کو کمپلیٹ کرے وہ ورک ہم اس سے یہی کرائیں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری ذمہ داری تھوڑا سا بڑھ جائے گی ہماری ڈیوٹی اس میں بڑھ جائے گی لیکن اس ڈسپلین میں تو بچے کو ہمیں لانا ہی پڑے گا کیونکہ محول اس طرح کا بن گیا ہے کہ بچہ موبائل سے ہٹ نہیں پا رہا سماج میں ڈسٹرکشنز اتنے زیادہ ہیں کہ وہ پڑھائی پر کونسنٹریٹ نہیں کر پا رہا اور ایس ایس ای اگزام ہو یا کوئی بھی اگزام ہو اس میں ایک اتنی بڑی بھیڑ ہے اچھے اچھے سٹوڈنٹ تیاری میں ہے تو بچہ پھر فائنل میریٹ میں اپنا جگہ بھی نہیں بنا پا رہا تو یہ ساری باتیں دیکھتے ہوئے ہم لوگ پریمیم بیچ کے کونسپٹ کے ساتھ آئے ہیں کافی حالانکہ سیریس دیکھو ہماری سیریسنس تو اس بات سے آپ سمجھ سکتے ہو کہ سیلیکشن بیچ تو ہمارا آلڑی چل رہا ہے دو بیچز میں ہم نے ایڈمیشن کلوز کر دیئے تھے تھرڈ بیچ ابھی ہمارا میکنگ میں ہے اور اس میں بھی اچھی خاصی بھیڑ ہے اور اس میں بھی ہمارے یعنی 25 مئی ہماری لازٹ ریٹ ہے ہم کلوز کر دیں گے ایڈمیشنز اس کے بعد ہم آف لائن ایڈمیشن نہیں لیں گے تو پریمیم بیچ کا کونسپٹ ہمارا بلکل ایک دم فریش کونسپٹ ہے اور آٹھ بجے سے دس بجے تک کا جو میں نے شیڈول آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے آٹھ سے چھے تک کا تو اس میں دس گھنٹے بیٹھتے ہیں ٹوٹل تو کل دس گھنٹے بچہ ہمارے ساندھے میں رہے گا ہماری گائیڈنس میں رہے گا اور ایک سال تک رہے گا اور یہ دعویٰ ہے ہمارا کہ اس ایک سال تک بچہ اگر آپ کو جھنکتا ہے پورا تیاری میں ہم تراش دیں گو اس کو پورا اس سی کے لیے اور اس سے ریلیٹڈ ایکزامز کے لیے اور بچہ اگر میتھمیٹکس میں انگلیش میں بہت شارپ بھی نہیں ہے تو ہم پہلے دو مہینے ہماری کلاسز تو بیسک سے ہی رہیں گے پہلے ہم بیسک کیلکولیشن سکھائیں گے اے بی سی ڈی سے ہی اس کی شروعات کریں گے اور پھر دیرے دیرے اپنا لیول بڑھاتے چلے جائیں گے اور شیٹ ادھیکتر اسٹڈی میٹریل تو ہم ہی دے دیں گے کچھ لیمیٹڈ سورسز ہیں جو بچے کو لینے پڑے گے ادھروائز آپ یہ مان کے چلیے کہ نبی پرتیشت جو اسٹڈی میٹریل ہوگا وہ ہماری سائٹ سے مل جائے گا اور سی جیل بہت ریسپیکٹڈ ایکزام ہے سی پیو بہت ریسپیکٹڈ ایکزام ہے میریٹ بہت ہائی جاتی ہے تو جو لوگ انیمپلائیمنٹ سے پریشان ہے ماباب بچے کے کیریئر کو لے کر بھوشے کو لے کر پریشان ہے تو بہت نومینل فیس پر یہ دس گھنٹے کا گروکل پیٹرن پر ہمارا پروگرام ہے حالانکہ بھوشے میں تو ہماری یوجنہ ہے کہ ہم بچے کو 24 آرز ہم اپنے سرویلانس میں رکھیں گے بچہ وہی رہے گا کھانا بھی پینا سب کچھ ہماری گارڈنس میں ہمارے سرویلانس پر رہے گا طرح آؤٹپوٹ نکال سکتے ہیں تو پریمیم بیچ نو ڈاؤٹ اس درستی کون سے اس نظریے سے بیسٹ بیچ ہے تو جو جانکاری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا تو میرا یہی مقصد تھا آج کہ میں آپ کے ساتھ یہ پریمیم بیچ کی جانکاری شیئر کروں آپ کا اگر کوئی نون ہے کوئی کزن ہے کوئی آپ کے اگر آپ گارڈنس ہیں تو آپ کے بچے ہیں تو آپ بہت سیرس ہو کر اور اس بارے میں سوچئے گا اور ہم بیروزگاری سینٹرل گورنمنٹ کے جواب یہ سب دلانے کے لیے بیروزگاری مٹانے کے لیے ہم کومیٹڈ ہے اور بہت سنسیریٹی کے ساتھ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو اگر فردر کوئی انفرمیشن آپ اس وشہ میں لینا چاہتے ہیں کہ فیس کتنی ہے اور کیا کیا چیزیں ہیں جو بھی من میں آپ کے سوال اُبھرتے ہیں تو آپ ان نمبروں پر شیئر جانکاری لے سکتے ہیں ایک نمبر ہے 6399 7288 63 ایک اور نمبر میں شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ 9917664435 ایک تیسرا نمبر بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں 7417 69989 کوچنگ کا جو کانسلنگ ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی ورکنگ ٹائمنگز میں اور ڈیز میں کھلا رہتا ہے وہاں پرسنلی آپ آ کر کے جانکاری لے لیں گے تو بہت ہی اچھا رہے گا بچے بھی آ جائیں گارجنس بھی آ جائیں ہم سے ملیں جو بھی من میں ڈاؤٹ ہو پوچھیں ہم سے اور کریئر کو کبھی بھی ہلکے میں نہ لیں بھویشہ گمبیر ہے چیلنجز بڑھ رہے ہیں ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ بڑھ رہا ہے انڈیا میں تو نوکریوں کی تو کمی ہے ہی تو پرانے روڑی وادی طریقے سے پرمپراغت طریقے سے پڑھنے سے سیلیکشن نہیں ہو پائے گا اون لائن کے جیسے آج کل ٹرنڈ چلا ہوا ہے تو اون لائن سے سیلیکشن نکالنا تو اور بھی ٹیڑی خیر ہے میں نے آپ کو بتا دیا شروع میں کہ اگر آپ کو پہلوان بننا ہے تو اکھاڑے میں اترنا پڑے گا آپ کنارے پر بیٹھ کر کے پہلوانی نہیں سکھ سکتے اگر آپ کو شاندار ایتھلیٹ بننا ہے جانکاری کو اوروں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں تو تھینکیو دوستو جہیند